بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں جو ٹاپک آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اس کا نام ہے ٹائپس آف اوکسی ایسٹلین فلیم گیس ریلنگ میں عام طور پر فیول گیس کے طور پر ایسٹلین گیس کا استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ اوکسیجن گیس کو مکس کر کے مختلف قسم کے شولے بنائے جاتے ہیں شلو کی اقسام بتانے سے کب سلنڈر کی پہچان اور چند دوسری اہم معلومات بتانا چاہتا ہوں سلنڈر ایک تو کلر کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں کالی رنگ کا سلنڈر آکسیجن کا ہوتا ہے جبکہ سرخ رنگ کا سلنڈر ایسٹلین گیس کا ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے ان سلنڈر کے رنگ فیڈ ہو جائیں یا کلر بلکل غیب ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان سلنڈر پر کسی ٹھوس چیز یعنی چابی وغیرہ سے ہلکی سے چوٹ لگائیں جس سلنڈر سے ہالو ٹائپ یعنی ٹن جیسی آواز آئے وہ آکسیجن کا سلنڈر ہوگا اور جس سلنڈر سے سولیڈ آواز آئے وہ ایسٹلین گیس کا سلنڈر ہوگا ہر سلنڈر پر دو دو گیجز لگی ہوتی ہیں ایک گیج سلنڈر کا پریشر بتاتی ہے جبکہ دوسری گیج ٹارچ ورکنگ پریشر بتاتی ہے ایکسیجن کا عام طور پر ورکنگ پریشر دس پی ایس آئی سے بارہ پی ایس آئی تک رکھا جاتا ہے جبکہ ایسٹلین کا ورکنگ پریشر پانچ پی ایس آئی سے چھے پی ایس آئی تک رکھا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں شولوں کی اقسام کی طرف سب سے پہلے جو شولہ بنایا جاتا ہے اس کا نام ہے کاربورائزنگ فلیم اس میں ایسٹلین گیس کی ریشو آکسیجن کی رزبت زیادہ ہوتی ہے اس شولے کے درجہ رارت تقریباً تین ہزار سے لے کر اکتی سو سنٹی گریٹ تک ہوتا ہے اس شولے کو ہم کم درجہ رارت پر پگھلنے والی دھاتوں کے لئے استعمال کرتے ہیں دوسرا شولہ جس کو نیوٹرل فلیم کہا جاتا ہے کاربورائزنگ فلیم میں جب ہم آکسیجن کی مقدار بڑھاتے ہیں اور جب دونوں گیسوں کی نسبت ایک ایک ہو جاتی ہے تو یہ نیوٹرل فلیم تیار ہو جاتا ہے یہ شولہ عام طور پر مائلز شیل کے لئے استعمال ہوتا ہے اس شولے کا درجہ رارت تقریباً اکتیس سو سینٹی گریڈ ہوتا ہے تیسرا شولہ جس کو آکسیڈائزنگ فلیم کہا جاتا ہے جب نیوٹرل فلیم میں آکسیجن کی مقدار مزید بڑھائیں یعنی آکسیجن کی مقدار اسٹلین سے بڑھ جائے تو یہ آکسیڈائزنگ فلیم کہلاتا ہے اس شولے کا درجہ رارت سب شولوں سے زیادہ ہوتا ہے اس کا درجہ رارت تقریباً تیسی سو سینٹی گریڈ سے چونتی سو اسی سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے اس شولے کا استعمال زیادہ درجہ رارت پر پگھلنے والی دھاتوں کے لئے کیا جاتا ہے سو سو سکتا ہے سو 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 جائے اس طرح ی سو سو جائے غزquin اسلین کے لئے زیادہ ا algum طرح پڑھائی سے بڑھائی سو سکتا ہے جائے ٹم 1 ٹمکرلیزنگ این چیز تک پاتی ہے ن طرح پڑھائی سو 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 خوال لئے ؤ ٹمکرلیزنگ 2. Neutral Flame In this type of flame ratio of both oxygen and fuel gases are same the temperature of this flame is 3100 centigrade the flame is normally used for mild steel 3. Oxidizing Flame In this type of flame ratio of oxygen more than fuel gas acetylene the temperature of flame 3300 to 3480 centigrade Now we discuss about the identification of cylinder used in gas welding Normally color identify the cylinder either oxygen cylinder or acetylene cylinder if the colors are faded and we are facing difficulty to identify the cylinder in this condition we will knock the cylinder with anything like a ski etc one by one if sound is hollow type it means it is oxygen cylinder and if the sound is solid type it means this is acetylene cylinder now you watch the video in which you will easily distinguish between oxygen and acetylene cylinders and flame making in which we will see you in which we will see you in which we will see you یہ کارپرائیل شولہ بن گئے ہیں اور اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اکسیجن کی مقدار اسلین کی گیت سے کم ہونی چاہیے اب ہم دوسرے ملے پر نیوٹر شولہ بنائیں گے اور اس کے لیے ہم اکسیجن کی مقدار بڑھائیں گے یہ دیکھیں اب آج ساہ ساہم اکسیجن کی مقدار بڑھا رہے ہیں یہ نیوٹر شولہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم مائل شیل کی ویڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور تیسرا شولہ جو ہوتا ہے اسے ہم اکسیجن شولہ کہتے ہیں اب وہ ہم آپ کو تیار کر کے بتائیں گے کہ اکسیجن کی شولہ کیسے بنتا ہے اور اس کی شکل کیا ہوتی ہے یہ اکسیجن شولہ تیار ہو گیا ہے اس کا تنپریشن سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ ان حافظ کی ویڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت بلندر جالات پر قجب کرتے ہیں